رسول اللہ علیہ وسلم وشرف وکلمن لکنو موتاکم شہادت شہادت اللہ شہادت لا الہ الا اللہ الحکیم ورکلیم سبحان اللہ رب العالمین العظمین الحمدللہ رب العالمین فرمایا جب تمہارا کوئی آدمی فورد ہونے لگے اور اس کے آثار تمہارے سامنے ہوں کہ اس کے جو ہیں آثار سمجھ گئے کہ اب یہ نہیں بچتا روح اس کے نکلنی شروع ہو گئی اب تم نے اس کو ترقین کرنی ہے کلمن شریف کی اگر یہ یاد کرا دو جو اسے کہلا دو جو خود یاد کر لو تو بہت ہی فیضہ ہوگا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ الحکیم ورکلیم سبحان اللہ رب العالمین العظم الحمدللہ رب العالمین یہ اس مید کو کہلاؤ اگر تمہیں یاد آسکے نہیں تو لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ نہیں تو کیا کہلاؤ اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو کہلاؤ جب وہ کلمہ تمہارے سامنے پڑھ لے پھر کوئی بار اس سے نہ کرو نہ اس سے کرنے کا موقع بھی نہیں تاکہ اس کی آخری کلام کلمہ شریف ہو جس کی آخری کلام کلمہ شریف ہو گیا داخلہ جنت ہو جنت میں چلا جائے گی جو کچھ اس نے دنیا میں لینا تھا سب کچھ مل گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا بڑا ہی نیک نصیب وہ انسان ہے جس کو جو اپنے ایمان کو حفاظت کے ساتھ لے جائے اور ہر قسم کے فطروں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے ہر فطرے سے دور رہے فطرے وادوں سے دور رہے ان کی صوبت میں نہ بیٹھے نہیں تو وہ مؤشر ہو جاتے ہیں ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں پھر وہ اپنے دلیلوں کو مناتے ہیں اس وقت سے جتا ہو سکے بلی مجلس سے انسان پرہیز کرے بہت اثر ہوتا ہے اس کا بعض اوقات انسان جو ہے انسان کے دماغ میں ایسی بات آ جاتی ہے اور اپنے پاس جلینی ریڈیوز کے معنی پر مجبور ہو جاتا ہے اس وقت سے بروں کے پانچ بہت نہیں چاہیے بدعقیدہ لوگوں کے پاس تاکہ ایمان اپنا محفوظ رکھیں موت کے وقت کلمہ آجائے کلمہ کہہ دیں آپ کہہ دیا ہم نے کہہ دیا اللہ ہمیں توفیق تا فرمائے کہ موت کے وقت کلمہ پر ہی دور ہوا مارا تو فرمایا فَإِنَّ نَفْسَ الْمُومِن مومن کا نفس تَقْوَ جُوْ رَشْحَن یہ نکٹا ہے جب مومن کا نفس یعنی مومن کا روح جب نکٹا ہے نا اللہ یہ اسی کو پتا ہے جس پر موت آ رہی ہے پیچھے آپ حضیث سن چکے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے اسی جو کس پر مسلط ہو جب موت آئے گی تو وہ حیران رہ جائے کہ یہ بھی تکلیف ہر تکلیف ہوسکت سونی نظر آئے گی دنیا موت کی تکلیفیں ہی تھی زیادہ ہیں اور موت مجسمت قبر کی اور اگلے مراحل کی آسان ہے تو اس وقت سے فرمایا اس وقت انسان کچھ تکلیفوں میں ہوتا ہے کلمہ کا خیال ہی نہیں ہوتا کہیں درد ہے کہیں کرب ہے کہیں کچھ ہے شیطان سامنے گمراہ کر رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے جب آپ اس کو کلمہ کی تلقین کریں گے اللہ کہلے گا جب آپ کی اولواری دعا منظور ہو جائے ربنا لاتزی قلوبنا بعد ادھائیتنا وحبنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب مفسرین اس آیت کے ساتھ لکھتی ہیں کہ جس کے موت کے وقت اس کے بعد جبرییل علیہ السلام آجاتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت جبرییل علیہ السلام کہنا من لدن کا رحمت تیری طرف سے رحمت وہ کیا ہے جبرییل موت کے وقت آگئے جب وہ آتے ہیں شیطان کو ٹھائرینے سے سے بھاگتے چل گئے اب ایک جبرییل علیہ السلام ہے ایک وہ شخص ہے دوسرے مالک الموت ہیں فرشتے موت دے رہے ہیں جب جبرییل کو دیکھا دل میں خوشی آئی اس نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا اور مومنہ ایسا صالح آئے تو جنت اپنا مقام دیکھا فوراں چلا گیا دریئے سے افرت ہو گیا کلمہ ضرور پڑھا و لکے جو موت آقم لا الہ الا اللہ ترکیم کرو مردوں کو مرنے بازے کجا لا الہ الا اللہ کی کہ مومن کا نفس جو ہے نا تو اسی کو بتا جو اس پر حول آئے و نفس اور کافر کافر کا نفس کیا فرمایا میں نے شرک کہ جب یہ کافر کا مو پھٹ جاتا ہے جب موت اس کو پھٹ جاتا ہے ایسے مو ہو جاتا ہے آخری سانس اس وقت جب موت ہر ایک کا پھٹتا ہے اس وقت جب مو ہر ایک کا یوں بڑھ کرنا پڑتا ہے لیکن کافر کا ضرورت سے زیادہ پھٹ جاتا ہے جو کافر ہوگا ہے نا مول کافر جس سے مل جائی وغیرہ جس قسم کے لوگ ہیں تو جربہ کال لیں یہ خوب بنا رہا ہے اس وقت جب گدے کی طرح یہ موت ہوتی ہے اللہ ہم پر موت اسام فرما دے جائے اللہ ہم پر شہادت کی موت اطاف فرما دے جائے باقی کوئی بات بھی نہ لے شہادت کی موت مل گئی تو سب کچھ مل گیا شوالا میں آ گئے تو ساری نیمتیں ہاں چلو گئیں دلالعب کی دعا اور کوشش ہوگی تو کہ بہت کا بنے میں شہید ہو جاؤں اس کی کوشش جن تھان جاری رکھے بڑی نعمت شہادت ہے نہ موت کی تقلیف نہ عذابِ قبض نہ زمتہِ قبض سیتہ ایدھر ملتا گیا سیتہ جنت میں چلا کوئی اسے فتر کیا تھا جنہیں کیا نہیں تھا ایک بدورکتے موت سے بہت دھتے تھے اتنے رات اللہ سے توبہ کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت نہ نہ مجھے دوسری موت نہ آئے اتفاقی طور پر ایک دن زہر کی نماز پڑی آپ نے ہو چلے بارے درست کا اور اس کے نیچے کپراتان کا لیٹ گئے کدھر وہ پڑے گئے تو سو گئے ہیں ادھر کفار آئے کہا یہ مسلمان پر آئے چھوڑی لے کر حضرت کو وہی زبا کر دیا سوئے سوئے زبا ہو گئے یعنی شہید ہو گئے خواب میں جب کسی آدمی کو ملے تو اس نے پوچھا موت سے بہت دشتے تھے کیسی رہی فرمایا بات جی ہے سویا تھا تو درست کے نیچے جب جار گا ہوں تو جنت میں ہوں مجھے موت کا فتح کوئی نہیں یعنی شہادت کی موت کا فتح ہی نہیں کرتا یہ موت ہے ہی کے نہیں اللہ کہے ہر ایک کو نصیب بہت کب ہوتی ہے یہ نہ سمجھے کہ جس کو جو 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 جس کو کجلے بند گولی مارڈی وہ شہید ہو گیا شہید تو بڑا مقام ہے یہ کتیل کہہ راتے ہیں کتیل شہید تو بہت بڑا مقام ہے شدیکین کے بعد شہدہ آتے ہیں کوئی معمولی اولیاء اللہ سے بھی اوپر بڑھ جاتے ہیں شہدہ تو بہت بڑا مقام ہے لیکن ولایت کے درجیں نیچے تہہوں اوپر شہادت مجھتی ہے جب تک یہ تہہ دوں پہلے درجہ تہہ نہیں ہوئے آخری کسے مل جاتا دعا کرو اللہ کرے ہم سب کی یہ تمام مدارتیں ہو جائیں اور خاتمہ بالنبارو شہادت کبرہ کی موقع ہو اس وقت میں میرے نبی نے فرمایا کہ موقع ہو لا الہ الا اللہ کی ترقین کرو یہ دعا اگر آپ یاد کر سکت یادکنا لا الہ الا اللہ الحکیم القریم سبحان اللہ رب العالمین العظیم الحمدللہ رب العالمین اتنی ہے یہ اگر تم لکھ رو جیاد کر رو تو بہت بہتر ہے اس کے اندر بہت یہ نعمت ہے اللہ حمدلہ بہت 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 ب موسیقی